آج بینگلور سنٹرل الیکشن کے لیے کانگریس کے امیدوار منصور علی خان کو جو ہے کانگریس نے امیدوار بنایا ہے میں سمجھتا ہوں کانگریس پارٹی سریمتی سونیا گاندی ملکار جن خارگے اور راہل گاندی صدرہ مایہ صاحب اور ڈکے شیوکمار نے کافی سوچ کر جو ہے اس کیانڈیٹ کو الیکشن میں اتارا ہے حالانکہ اٹھائیس اسمبلی حلقوں میں ہم سوچ رہے تھے کہ ہمیں دو سے تین مسلمانوں کی سیٹ دی جائیں گے کئی وجہات کے بینہ پہ جو ہے نہیں دیے گئے ایک ہی سیٹ دی گئی ہے بینگلور سنٹرل جب سے بینگلور سنٹرل بنا ہے دو ہزار نو سے یہاں کانگریس نہیں جیتی ہے مجھے اس بار پوری امید ہے کہ یہ امیدوار ایک نوجوان بلکل صاف ستری امیج کے ساتھ کانگریس کا امیدوار بنا ہے اور ایک بلکل ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ کینڈیٹ ہے یہ کانگریس نے بہت سوچ کے ان کو اس حلقے میں امیدوار بنایا ہے بینگلور سنٹرل سارے کرناٹک کا ایک مرکز ہے اس بار خوف میں بھی اور کانگریس ورکرس میں ایک جوش ہے کہ اس سیٹ کو کسی بھی حالت سے اس بار جتانا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ کانگریس کے ورکرس میں اتنا جوش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس بار بینگلور سنٹرل ہمارا امی کانگریس کا امیدوار منصور علی خان یہ ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ سے جتے گا دوہزار تیس کے اسمبلی الیکشن میں کانگریس نے جو وعدے کیے تھے جو پانچ گیارنٹیاں جی تھی اس کا کافی اثر ہوا اور دوہزار تیس میں جو ہے کے بعد جو ہے کانگریس کی حکومت بنی ایک سو پانٹیس سٹریٹ اسمبلی سٹریٹ کانگریس نے جیت کر اپنی حکومت بنائی جیسے ہی کانگریس کی حکومت صدرہ مایہ صاحب کی حکومت بنی حکومت نے پہلا کام یہ کیا کہ پانچوں گیارنٹیوں کو ایمپلیمنٹ کیا آج اس پانچوں گیارنٹیوں کے تحت جو ہے کئی لاکھ لوگوں کو اس کا جو ہے فائدہ پہنچ رہا ہے گرہ جوتی ہے لکشمی گرہ لکشمی ہے انہ بھاگیا ہے اسے پانچ جو ہے جو ہے یوہ جوتی ہے یہ تمام اسکیمز کا ڈیریکٹ فائدہ جو ہے ان بینیفیشریز کو پہنچ رہا ہے میں سمجھتا ہوں اب تیس کے بعد تیس میں جو الیکشن ہوا اسی الیکشن میں بینگلور سنٹرل کے کل ووٹ اگر ملائے جائے تو اکتر ہزار ووٹ سے کانگریس یہاں پہ لیڈ ہے اب جو ماہول بنا ہے بینگلورس میں جو ہے کئی لوگوں کو جو ہے یہ بینیفیٹ پہنچ رہی ہے لوگ جو ہے کانگریس کے حق میں بلکل نہ صرف بینگلور سنٹرل بلکہ سارے کرناٹک میں جو ہے کانگریس بیس سیٹوں سے زیادہ سیٹیں جیتے گی اور بینگلور سنٹرل کا کینڈیڈیٹ جو ہے ایک تعلیم طریقے سے چلا رہے ہیں اور ان کے رحمان خان صاحب کے فرزند ہیں یہ اب یہ نہیں ہے کہ یہ کینڈیٹ جو ہے مقبول نہیں ہے ایسا کوئی بھی میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ ایک بلکل نوجوان لڑکا ہے یہ کافی اچھی سوچ رکھ کر جو ہے لوگوں کے سامنے اپنے ایک انہوں نے ایک منیفیسٹو بنایا ہے کہ اس آٹھ اسمبلی حلقوں کی جی یہ کانسٹرنسی بینگلور سنٹرل ہے اس کے لئے کیا کیا کرنا ہے ایک اچھا انہوں نے ایک پلان کیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں الیکشن جیتنے کے بعد منصور علی خان اپنے جو بھی کانگریس کے مسائل ہیں یعنی لوگوں کے مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں بلکل کامیاب رہیں گے منصور علی خان ایک نوجوان اور بلکل کیا بولتے ہیں پروگرس سوچ رکھنے والے ایک نوجوان ہیں ان کے جو ہے نہ صرف مسلمانوں سے غیر مسلمانوں سے ہر کمیونٹی کے ساتھ ان کے اچھا تعلقات ہیں میں دو تین دن سے دیکھ رہا ہوں کہ جس جوش کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں ورکرس آ رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ بھئی ایک نوجوان کینڈیٹ ہے اس بار کسی حالت سے جو ہے ہمیں اس کو جتانا ہے ہمارے پانچ جو موجودہ ایمیلیس ہیں اس کانسٹونسی میں کے جے جات صاحب ہیں دینیش گنڈراو صاحب ہیں ہمارے جناب زمیر آمد خان صاحب ہیں یعنی حریص صاحب ہیں اور رزوان اشد صاحب ہیں اور راجہ جی نگر سے جو بہت کم موٹوں سے ہارے ہوئے پھٹنا ہے مہدیو پور سے ناگیش ہیں سی رامنگر سے آنند ہے سب مل کر تمام بلاک پریزیڈنٹ تمام ڈسٹرک پریزیڈنٹ کمام کانگریز ورکرز بوت ورکرز وارڈ کمیٹی کے جو ہمارے پریزیڈنٹس ہیں سب مل کر جو ہے یک جو ٹھوکر جو ہے ہم کام کر رہے اور اس کانڈیٹ کو انشاءاللہ یک لاک سے زیادہ ووٹوں سے جو ہم جتانے کی کوشش کریں موسیقی